سلام اکرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچو، بردہ نشین، ماں اور بہنو آج کی گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کریں کہ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے محبت کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں ان کو خاموش رہنے کو بولو خاموش ہو یہ لفظ عربی کے اے بے سے بنا ہے اس سے نکلا ہے محبت عربی میں حبا کہتے ہیں اناج کو اناج تو انسان کھاتا ہے اسی سے یہ لفظ بنایا ہے اب یہ بتائیں کہ اگر آدمی کو اناج نہ ملے تو وہ زندہ رہے گا مر جائے تو جس طرح انسان کے بدن کو اگر حبا نہ ملے اناج نہ ملے تو یہ مادی بدن مر جائے گا ایسے ہی اگر آدمی کو محبت نہ حاصل ہو تو اس کا دل اس کی روح مر جائے گی اتنی بات سمجھ میں آئی کہ زندہ رہنے کے لئے محبت ضروری ہے انسانی بدن کی زندگی کے لئے حبہ اناج ضروری ہے اسی سے لفظ محبت ہے کہ اگر آدمی کی روحانی زندگی باقی رکھنی ہے تو اس کے لئے محبت ضروری ہے اب سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق ڈیزروڈ کون ہے ظاہر ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا معبود ہمارا پروردگار اللہ ہے نقلن بھی اقلن بھی اور فطرتن بھی نقلنیوں والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ دوسرے پارے سور بقرہ کے آیت کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے پتا یہ چاہے اشد محبت شدید محبت کرتے تو نقل سے ثابت تھے کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق اقل سے انسان ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اور مختلف مدارج تخلیق سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس کو درجہ درجہ بدرجہ مراحل بمراحل کون گزارتا ہے اللہ اسے پری جیسے سورت کون دیتا ہے اور پھر انسان بن جانے کے بعد اس کی غزہ کون مہیا کرتا ہے نہ نہ ماں باپ کا کوئی دخل ہوتا ہے نہ کسی ڈاکٹر کا کوئی دخل ہوتا ہے پالتا وہی ہے تو جب وہ ایسی جگہ بندوں کو پالتا ہے جہاں ماں باپ کا کسی ڈاکٹر کا کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اقل یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق وہی ہے کہ جو پالے ایسے مقام پر جس مقام پر کوئی اور پالنے والا اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے تو نقلا اقلا اور فطرتا ثابتی ہوا کہ اللہ ہی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اس کے بعد اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کی سے کی جائے ماباپ سے نہیں ماباپ اپنے بچے کے لئے چودہ پندرہ سال تک بڑی محنت کرتے ہیں اور اس کی زندگی بناتے ہیں اس کی یہ زندگی جس کو ماباپ نے بنایا ہے ترہ ترہ کے قربانیاں دے کر ساٹھ ستر سال کی اور یہیں ختم ہو جاتی لیکن رسول جب آتا ہے تو وہ ایسی زندگی اسے دیتا ہے ایسی تربیت کرتا ہے اس تربیت کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جو ساٹھ ستر سال کی نہیں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی یہ وہ بن جاتی ہے لہذا جو آخرت کی زندگی کو بنا دے سمار دے ہماری آخرت کی زندگی بن جائے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو عقل یہ کہتی ہے نقل بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت کا مستحق اگر کوئی ہے تو رسول ہوتا ہے نقل بھی بولتی احب الیکم من اللہ ورسول جی احب الیکم من اللہ ورسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور ورسول یہاں دیکھیں نقل یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے بعد واو لا کر کے بتا گیا اس کے رسول سے محبت گویا کہ پہلی محبت اللہ کی دوسری محبت اس کے رسول کی یہ نقل سے ثابت ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہماری مرنے کے بعد کی عبدی زندگی کو سمار دے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا اور لب کا مستق ہوئی ہے ہاں تیسرے نمبر پہ ماں باپ ہیں اور ماں باپ میں بھی تین درجہ ماں کا باپ سے بڑھا ہو ہے یہ ترتیب پھر اللہ ترتیب ہر ایک سے محبت کیجئے اللہ کے رسول سے محبت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کتنی محبت کی جائے رسول سے آئیے خود رسول سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ سے کتنی محبت کی جائے حدیث اس طرح وان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الیمان میں اسی طرح لائے ہیں راوی حضرت اینا سبن مالک ایک نکتہ بتاؤں اس حدیث میں محبت رسول کا بیان ہے مگر امام مسلم اس کو کتاب الیمان میں لائے کیا بتانے کیلئے بتانے کیلئے یہ کہ اگر رسول سے محبت نہیں تو وہ مومن ہوئی نہیں سکتا اسی وجہ سے محبت کی اس حدیث کو امام مسلم کتاب الیمان ملاتے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت انس ابن مالک یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے اشارت اپنے ایمان پر نظر سانی کرے کہ میرے ایمان میں کوئی گھڑ بڑی تو نہیں ہے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمیں رسول سے محبت کرنی ہے بال بچوں سے زیادہ اہل و آیال سے زیادہ ماباپ سے زیادہ دنیا کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ اچھا اور کتنی محبت کی جائے اور کتنی محبت چلو بھئی دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ رسول سے محبت کر لی اس سے بھی زیادہ کوئی محبت کا درجہ ہے آئیے حدیث پڑھ لیتے حدیث حدیث اس طرح حدثنا یحیی ابن سلیمان قال اخبارنی ابن وحب قال حدثنی ابو اقیل زہرت ابن معبد انہو سمی جدہو عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالی یہ سند ہے پوری پوری یہ بہت مشکل ہے حدیث کا یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور نیپاک یاد ہو جاتا حدیث یاد نہیں پھر سے پڑھتا حدثنا یحی ابن سلیمان یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب ایمان ون نزور ملا رہے اب یہ حدیث بیان کرے امام استاد یحی ابن سلیمان سے سنی ہے یحی ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابن وحب سے سنی ہے یہ سند ہے پوری پھر سے پڑھتا ہوں سند حدثنا یحی ابن سلیمان قال اخبارنی ابن وحب قال اخبارنی حیبت قال حدثنی ابو اقیل زہرت ابن معبد قال انہو سمع جدہ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالی قال کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآخذن بید عمر بن الخط رضی اللہ تعالی فقال لہو عمر یا رسول اللہ لأنت احب الي من كل شيء الا من نفس فقال نبی صلی سلم لا والذی نفس بید حتی اکون احب فقال لہو عمر فین الان واللہ لأنت احب الی من نفس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر رواح البخاری فی کتاب الائیمان من نزور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الائیمان من نزور میں اس طرح لائیں پوری سنت کے ساتھ یہ حدیث ذکر کر دی امام اور ابو عقیل کا نام کیا ہے زہرہ ابن مابد زہرہ ابن مابد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا وہ دادا کون ہے ان کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن حشام اللہ اکبر جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ ہمارا اسلام کتنا میتھمیٹیکل ہے کتنا سائنٹیفک دنیا میں کوئی واقعہ کوئی بیان کرتا کوئی سادو بیان کرے کوئی مولوی ملہ بیان کرے سنت کیا ہے کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اور یہ جتنے بھی رابی بیان کہ سب چکڑ سب سب کو چک کر لیا گیا جھوٹ نہیں بول سکتے چکڑ کیا گیا اب زہرہ ابن صحابی کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا اور میرے ساتھ کئی لوگ ہیں حضرت عمر بن خطاب کن نبی صلی اللہ صلی اللہ ہم سب کے سب ساتھ میں تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ صلی اللہ بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عمر حضرت عمر خطاب کا ہاتھ پکڑ لیا جب یہ پیار حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے پیار سے کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول لَأَنتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْنِ اللَّه مِن نَفْسِ آپ میری جان کو چھوڑ کر میری جان کے علاوہ دنیا انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی انہوں نے اس کا استثنہ کر لیا کہ اپنی جان کے علاوہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اورا نبی نے کہا لَا وَالَّبِ نَفْسِ وَيَدْهِ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا تیرا تیری جان سے بھی زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤ ایمان مکمل نہیں ہوا فورا حضرت عمر رضی اللہ نے کہا فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهُ اللَّهُ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے میرے محبوب میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں نبی نے فرما اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا پتا یہ چلا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے نبی سے اتنی محبت کی جائے جتنی کی اپنی جان سے زیادہ ہو اپنی جان سے زیادہ محبت کی جائے کتنی محبت کی صحابہ سے جان ماغی جان دے صحابہ سے مال ماغا مال دے کہا وطن چھوڑ دو وطن چھوڑ دے دربدر ہو جاؤ دربدر ہو گئے یہ ہے محبت جان سے زیادہ محبت ایسے کوئی رضی اللہ انہوں ورز انہوں نہیں ہوتا اتنا بڑا خطاب کسی کو ایسے نہیں ملتا یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو ہے یہ بہت بڑے لوگوں کو ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو جان سے زیادہ چاہے اپنی جان سے زیادہ محبت کی سر کٹ آنے کیلئے تیار ہو گئے نبی کے ہر فرمان پر اپنا سب کچھ کرتے یا تب اللہ نے فرما رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار اور حسن سارے لوگوں کے مرتبہ تھوڑی ملتا ہے کیا ثابت ہوا ثابت یہ ہوا کہ ہمیں رسول سے دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبت کرنی ہے یہاں تک انسان کا رشتہ جو اس کی جان سے ہوتا ہے اس رشتے سے بھی زیادہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہی جان سے بھی زیادہ پیار ہونے چاہی میں کہتا ہوں یہی ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے تو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت سمجھ میں آ جائے اگر آج رسول سے ایسی محبت ہو جائے ایسی کی آیت کریمہ اس جہاں بھی ہیں مسلمان سب کے سب پریشان جو ہیں یہی محبت نہیں ہے جو مطلوب ہے ہم لوگ تو ایک دکان کو ایک مکان کو ترست اللہ تبارک وطعال نے صحابہ سے کہہ دیا کہ میرے رسول سے محبت کر لو میں پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں پوری دنیا حوالے کر دی گئے پچپن سے زیادہ ممالک ہیں صحابہ فتح کر دے کر گئے ہم سمحال نہیں پا رہے سمجھ میں آرہا ہے سمحال نہیں پا رہے سب فتح کر کے ہم دے کر گئے تھے ہم نے سمحال آئی نہیں اس لئے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو صحابہ اللہ کے رسول جن کے ساتھ رہتے تھے جن کے درمیان بھیجے گئے تھے جانتے ہیں ان کو کن سے پیار ہو گیا تھا اللہ نے فرمایا ان کو ایمان سے پیار ہو گیا تھا سور حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ ان کو ایمان سے پیار ہو گیا ایسا پیار محبت کرتا صحابہ نے ایمان سے پیار کر لیا تھا اب ایمان سے پیار کر لیا ہے تو ایمان کہا لے جانے والا آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وَان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قار قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَدْتَ تُومِنُ وَلَا تُومِنُ حَدْتَ تَحَابُ اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى الشَّيْءِ اِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رَوَهُ مسلم فی کتاب الْایمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الْایمان ملائے رابی حضرت بہرے رہے حضرت بہرے رہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے اشارت فرمایا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ تَحْتَ تُومِنُ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان والے نہ ہو جاؤ ایمان ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے اب بتائیے ایمان سے محبت جس کو ہو جائے وہ ایمان سے پیار کر لینا ایمان سے محبت کر لینا اب ایمان اس کو کہاں لے جائے کہ معلوم ہے ایک نکتہ یہاں سمجھ کر سمجھ لیا جائے محبت تعلق ریلیوینس تعلق کونٹیکٹ کی آخری حد کو کہتے کسی سے آپ کا کوئی تعلق ہو گیا اس تعلق کی آخری ڈگری کو محبت کہتے اس سے تعلق ہے یہ تعلق اور بڑا یہ تعلق ریلیوینس یہ رب جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی اور جب تعلق کی انتہا ہو جائے تو تعلق کی انتہا کا نام محبت ہے اب تعلق کی انتہا کا نام محبت اگر ہے تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی نکتہ یہ ملا کہ ایمان سے ان کا تعلق اتنا تھا کہ آخری درجہ ختم ہو گیا تھا اتنی محبت ہو تعلق کے آخری درجہ کو محبت کہتے اور جب ایمان سے محبت ہو گئی اس کا مطلب یہ ایمان سے تعلق کے آخری درجہ پر صحاب اکرام فائز تھے یہ ہے محبت کا مفہوم اور جیسے ہی ان سے اسی محبت ہوئی اللہ کے رسول سے اللہ سے ایمان سے اللہ تعالی نے مجد جان فضل سنا دیا رضی اللہ ان سے راضی ہوگی اللہ سے راضی تو اب تک ہم نے کیا سمجھا محبت کا مانا کیا ہوتا ہے یہ سمجھا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے اللہ سے اس کے بعد آپ نے کیا سمجھا سب سے زیادہ اس کے بعد محبت اللہ کے رسول سے کی جائے یہ اقلا نقلا فطرت سب سے ثابت ہے اس کے بعد ماباب وغیر اس کے بعد اب جب رسول سے محبت کرنی ہے رشتے سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے یہ نبی سے محبت کا طریقہ اور اس کا اصول اور اس کا ذابطہ پیان کر دیا گیا زمانے جاہلیت میں صاحب اکرام کے زمانے میں کوئی لڑکی عام طور پر کسی لڑکے کے سامنے نہیں آتی پردہ اتنا سخت تھا اور لڑکی خود چاہتی تھی مجھے پردے میں رکھا جائے اے ایک حدیث سناتا محبت کی انتہہ دیکھئے ایک بچی ایک لڑکی کی انتہہ دیکھئے محبت کی نبی سے کھڑپ جائیں گے حدیث اس طرح وعنی المغیرت ابن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فزکرت امرات اختب ها فقال ازہف انزر اليها فانو اجدر انیودم بینکما فاتیت امرات من الانصار فخطبت ایلی ابوائی واخبرت بقول النبی صلی اللہ علی وآلہ فکان هم قال فسمعت ذالک المرأت وہی فی خدر فقالت انکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم امار انت انظر فانظر واللہ فانشد اکا اعظم اتظال قال فنظرت اليها فتزوشت وزکرف من موافقت ربا ابن ماجہ فی کتاب النکاح حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث اس کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے رابی حضرت مغیر ابن شعب کہتے ہیں کہ میں رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک لڑکی کے بارے میں سنا ہے تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں پیغام نکاح دینا چاہتا آپ کیا بولتے اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو کسی سے شادی کرنی ہے کسی بچی سے کسی کے گھر رشتہ بھیجنا ہے تو تجربے کار لوگوں سے پوچھ لے ایک نکتہ یہ ملا انہوں نے ایک لڑکی کو رشتہ دینا چاہا پیغام نکاح دینا چاہا تو رسول کے پاس آیا اب رسول سے اچھا مشورہ دینے والا کون کہ اللہ کے رسول ایک لڑکی کے بارے میں نے سنا کہ بہت اچھی ہے تو میں ختمہ دینا چاہتا ختمہ میں پیغام نکاح تو اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں تاکہ جا ایک کام کر اس لڑکی کو دیکھ لے ایک نکتہ یہ ملا کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ سکتا دیکھنا چاہیے اس کی وجہ بتائی اللہ بتائی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو دونوں کے درمیان اچھی خاص محبت ہو جائے آدم آیود آیدام کا مطلب ہوتا ہے تعلق پیدا کرنا محبت کرنا محبت ہو جائے دونوں دیکھ لینا چاہیے سنت ہے دیکھ لڑکا لڑکی کو دیکھ لڑکی تو پہلے مشورہ لینا چاہیے کسی اچھی آدمی سے اور دوسرے ایک لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اس حدیث سمال ہوں گا اب تیسرا مسئلہ بڑا عجیب ہو گریو اس لڑکی کے ہمیں آیا مغیر ابن شبہ خود اس روایت کے راوی ہے جس لڑکی کو پیغام دینا ہے اس کے گھر ہے میں نے پیغام نکاح ان کے ماں باپ کو دیا لڑکی سے نہیں کہا میں تُس سے محبت کرتا ہوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ماں باپ کو پیغام نکاح دیا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو پیغام نکاح کس کو دینا ماں اسلام کی سویلیزیشن نہیں اسلام کا کلچر نہیں یہ یوروپین کلچر تو ہو سکتا ہے بے دین کلچر تو ہو سکتا ہے مگر اسلام کا کلچر نہیں ہو سکتا لڑکی سے مل کر یہ کہتے کہ میں تُس سے محبت کرتا ہوں میں تُس شادی کرنا چاہتے فیلائت ہمارے ہاں شادی کرنا چاہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ نَوِي صلی اللہ جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے کر دیں گے انشاءاللہ کہنے لگے کہ نبی نے ایک بات کہی ہے کہا کہ کیا کہا کہ لڑکی کو دیکھ لینا وَكَانْهُمَا كَرِحَا دَالِ انہیں کچھ پسو پیش ہوا دکھانے میں ارے کیسے لڑکی کو دکھا دیں دیکھو یہ ماں باپ غیرت دیکھئے آج غیرت آج تو لڑکیاں بلکل بے لباس ہو کر اُریاں ہو کر بے حجاب ہو کر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں ماں باپ کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا کہ یہ ختمہ دینے والا پیغام میں نکاح دینے والا میری بچی کو دیکھنا چاہتا ہے کہا نبی کری ہے بیالی پسو پیش کرنے لگے دکھانا کی نہیں دکھانا دکھانا کی نہیں دکھانا وہ لڑکی نے سن لیا اندر سے قَالَ راوی کہتے ہیں فَسَمِيَتْ ذَلِكَ الْمَرَةُوَيَا فِي خِدْرِهَا خِدر میں اس پدرہ پردے میں تھی وہ پردے میں تھی پردے سے سن لے کہ میرے ماں باپ دیکھنے کے لیے نہیں بول لیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا دیکھ لینا اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے پردے کے پیچھے سے سنو اببامی اور یہ جو خطبے خطبہ دینے کے لیے آئے ہو خطبے نکاہ دینے کے لیے آئے ہو سن لو اگر میرے رسول نے یہ حکم دیا ہے تمہیں یہ بتایا ہے کہ مجھے دیکھ لے تو آجا مجھے دیکھ لے مجھے دیکھ لے وَإِلَّا اگر میرے رسول نے نہیں کہا ہے فَأَنْشُدُكَ میں تجھے اللہ کے قسم دیتی ہوں قَعَنَّهَ آسَمَ الزَّلِكَ گویا کہ اس لڑکی نے ایک لڑکے کے سامنے شادی سے پہلے بے ہجاب ہو کر بے پردہ ہو کر آنے کو بہت بڑا سمجھا آزمت ظالی بڑا سمجھا یہ اسلام کا کلچر ہے اسلام حیاء سکھاتا ہے لڑکی کو بھی ہو لڑکی اور لڑکی کے اندر سے حیاء ختم ہو جائے اس کے پاس حیاء کیا سب کے سامنے اگر آ گئی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں یہاں تو عالم یہ ہے کی فوڈو گرافر وہ لے کر کے فوڈو پہنچ جاتا ہے اور دولے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیتا ہے یہ سب حرام ہے یہ سب ناجائے سے فوڈو گرافر کو کتان وہاں پھٹکنے نہ دیا جائے اور جن سے نکاح جائے ان کو بھی نہ جانے دیا جائے یہ سب کیا توفہ نے بتتمیزی ہے تو لڑکی نے کہا کہ اگر میرے رسول نے یہ کہا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے تو دیکھ سکتا ہے ورنہ میں قسم دیتی ہوں تو مجھ کو مت دیکھ اس لئے کہ میں تیرے سامنے نہیں آؤں گی کہا کہ ہاں رسول نے کہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہا کہ آؤ مجھے دیکھ لو حضرت مغیر ابن شعبہ کہتے ہیں فَنَظَرْتُو ہی لی ہے میں نے اس لڑکی کو دیکھا فَتَزَوُجْتُو اس کے حیاء دیکھ کر کے اور اس کا انداز دیکھ کر کے بلکل مجھے اول وحلہ میں پسند آگئی اور من اس سے نکاح کر لیا وَذُكِرَ فَذُكِرَمْ مِن مُوَافَقَتِيَا بعد میں ان کی زندگی اتنی پیاری گزری کی پوچھو نہیں کہتے ہیں بلکل میرے مزاج کے موافق تھے ایک نقطہ اور ملا کہ لڑکی سے اس کو دیکھ کر کے بات چیت کر لینے سے ذہنی موافقت کا پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ رہ سکتی ہے کی نہیں رہ سکتی ہے پھڑی دیر بات چیت کرنے پر اس کو دیکھنے پر پتا یہ چل جاتا ہے کہ لڑکی میرے مزاج کے موافق ہے کی نہیں میرا گھر دیندار ہے یہ دیندار لڑکی ہے یا نہیں میرے گھر کے ساتھ چل سکتی ہے کی نہیں دیکھنے کا ایک فعدہ ہے بھی استدلال یہ کرنا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے لڑکی کو سامنے لانے کے لیے تیار رہی تھے ماں باپ پس و پیش میں تھے لڑکی نے یہ سنا کہا کہ نبی نے کہا ہے دیکھنے کے لیے کہا کہ اگر نبی نے کہا تو آہ مجھے دیکھ لے یہ لڑکی کے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیکھنے کہیں تیار اللہ اور ایک نکتہ اور بتا دو آپ جس سے محبت کریں گے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے زندگی کا کیا ہے ساٹھ ستر سال اسی لئے آدمی مرتا ہے چلا گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا اچھا عجیب بات یہ ہے لوگ کہتے ہیں اپنے لاش جرنی پر چلا گیا اپنے آخری سفر پر چلا گیا یہ کوئی نہیں بتاتا کہ گیا کی در ہے بس گول گول گھومتے رہتے ہیں ارے بہت خطرہ ہے آگے اصل زندگی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ جہاں دنیاوی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے وہی سے ابنی زندگی کا سورج تلو ہوتا ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں تو موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا آگے شنے 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 نہیں ہے بلکہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر یہ موت کی سرحت پر تھوڑا دم لیے کہ اس کے بعد آگے چلتے رہنا ہے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم بہت خطرناک مرحلہ ہے مرنے کے بعد اور سب کو مرنا ہے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو اس بات پر سب کا اتفاق ہے مرنا ہے سب کو ملک الموت کسی کو چھوڑتا نہیں کسی کو نہیں چھوڑتا جس کے ساتھ آپ محبت کریں گے آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کتنا اچھا ہو کہ آپ ایسی چیز سے محبت کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن آئیشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انبعس رجونا للاسریت وكان یقرو لی اصحابی فی صلاتی فيختم بقوله واللہ احد فلما رجعو ذکرو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سألوه لی ایشنی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه فقال لیانا صفت الرحمن وانا احب ان اقرح بیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبوه رواح البخاری کی کتاب التوحید اللہ تمام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں لارہے ہیں کانا لائیں اس کو راویہ کون ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعات کے اندر ہر نماز میں قلو اللہ درور پڑھتا تھا تمام صحابے کرام جو پیچھے نماز پڑھتے تھے انہیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ ہر رکعات کے اندر یہ قلو اللہ لہ رہے ہیں اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا اس لئے کہ امیر کی اطاعت کرنی تھا جب واپس ہوئے فلمہ رجعو جب لوٹے تو زکر اکیم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے آ کر کے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ کمانڈر جو آپ نے ہمارا بنا کر بھیجاتا ہے یہ ہر نماز میں قلو اللہ پڑھتا تھا سورہ فاتحہ پڑھی قلو اللہ پڑھ لیا یا کوئی سورہ پڑھی پھر اس قلو اللہ پڑھ لیا تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلوہ لیا یہ شہیئے سنو ذالی ان سے پوچھو جا کر کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تم ہی لوگ جا کر پوچھ لو تو یہ لوگ آئے اور کہا کہ وہ جو آپ ہر نماز میں قلو اللہ جال دیا کرتے تھے ہم نبی سے گئے پوچھنے کے لئے تو نبی نے یہ کہا ہے کہ تم سے ہم لوگ پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جواب دو ایسا کیوں کرتے ہو ہر نماز میں جو ہے قلو اللہ پڑھ لیتے ہو انہوں نے کہا لینہ صفت الرحمن قلو اللہ اللہ کی صفت ہے رحمان کی صفت ہے وانا احب وانا قرابیہ میں سورہ اخلاص سے اور قلو اللہ سے محبت کرتا ہوں لوگوں نے جا کر کہا اللہ کے رسول وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قلو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی نے کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اخبرو ان اللہ یحبو وہ قلو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں جن کی زندگی قرآن حکیم کے اوپر گزرتی قرآن حکیم کے کلام کو پڑھنا اس کی تفسیر کرنا اسے لوگوں تک پہنچانا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر آدمی کی زندگی بسر ہو بہت بڑی چیز ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کل ہو اللہ سے محبت کرنے والا ایسا ہے کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اچھا چلیے جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ آپ ہوں گے ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت ہے اللہ کا کلام آپ کو لے جائے گا اس لئے کہ قرآن جھگڑا کرے گا قرآن جھگڑا کرے گا میرے رب میں تیرا کلام ہو میرے کلام کے اوپر اس کی زندگی بسر ہوئی ہے اسے جہنم میں کچھے ڈال لائے جھگڑا کرے گا کلام پھر اللہ اسے جنت میں ڈال لے گا اچھا یہ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں حدیث اور אנسر رزی اللہ تعالیے آیا سآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسار قال مت سار قال ماذا ویق espera صلی اللہ علیہ وسلم انت معا من احببت قال انا سنفانا احبب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمارہ و ارجو ان اکون معہم و ان لم اعمل بمثل عمالہم رباہ البخاری فی کتاب المناقب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب المناقب ملا ہے رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا اچھو تاکہ قیامت کب آئے گی قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لئے تیاری کیا ہے ومادہ عادت تلہ اس کا مطلب اگر کوئی سوال غلط کرے تو سوال کو سیدھا کر کے اس کا جواب دیو یہ سوال صحیح نہیں تھا قیامت کب آئے گی سوال درست نہیں تھا آپ نے اس سوال کو صحیح کر فرمایا کہا قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے اس میں ایک نکتہ ملا کہ خواہ مخواہ آدمی کو سوال براہ سوال نہیں کرنا چاہیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں جنت کے بارے میں انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا سم ملے گا تو ایک آدم اس میں کھڑا ہوا کہا مولوی صاحب ایک سوال ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں حقہ پیتا تھا وہ تو مولوی نے یہ جواب دیا کہ جنت میں حقہ سم ملے گا ساری چیزیں ملے گی لیکن حقے میں آگ لگتی ہے جنت میں آگ نہیں ہے جہنم سے جا کے لے آنا تو ایسا ہے کہ سوال براہ سوال نہیں ہونا چاہیے سوال براہ علم ہونا چاہیے سوال براہ عمل ہونا چاہیے اگر سوال غلط ہو تو سوال کا زاویہ صحیح کر کے اس کا جواب دینا چاہیے اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لئے تمہاری تیاری کیا ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے تیاری اصل ہے دیکھو یہ نبی ہے نبی کہتی کہا کہ اللہ کے رسول آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے لئے تیاری تیاری کچھ تیاری نہیں ہے لیکن ہاں اللہ کے رسول ایک بات ہے قیامت کی تیاری کے معاملے میں میں بالکل زیرو ہوں میرے پاس کوئی تیاری ہے لا شئے بالکل زیرو زیرو بڑا زیرو لا شئے کا کہتا رجمع ہوتا ہے لا شئے کچھ نہیں یعنی زیرو بڑا زیرو کوئی تیاری نہیں ہے کوئی تیاری نہیں ہے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور تیاری کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے کہا کہ کیا اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں نبی نے جواب دیا جس سے تم محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ رہے گا یعنی تم اس سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا حضرت عرص جو اس روایت کے راوی ہے وہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی ہمیں کسی چیز پر نہیں ہوئی جتنی کی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہوئی کہ انتا معاما نحببتا کہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر خوشی نہیں ہوئی پھر کہنے لگے میں نبی سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا وَإِلَّمْ عَامَلْ بِمِسْلِ عَامَالِهِمْ اگرچہ میرے عامال ان جیسے نہیں ہیں نبی جیسے عامال نہیں ہیں ابو بکر جیسے عامال نہیں ہیں عمر جیسے عامال نہیں ہیں لیکن چونکہ میں محبت کرتا ہوں لہذا میں انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اس لیے کہ نبی نے فرما دی انتم آمان آبابتا تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہوا کہ آپ اگر نبی سے محبت کریں گے نبی کے ساتھ ہوں گے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا حشب جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نبی سے محبت کریں اپنی جان سے زیادہ اب ایک نکتہ جو بہت باریک ہے وہ آپ سمجھنے کے لئے ذہن بنا لیں اب یہاں سے ہم ڈائیورشن لے رہے ہیں ڈائیورشن یہاں سے یہاں تک آ گئے ہم اب یہاں سے یہ روڈ موڑ رہا ہے یہاں تک سیدھے آ گئے نا کار یہاں آ گئی اب یہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں نبی سے محبت کرے کوئی لیکن نبی سے یہ محبت اللہ کے لئے نہ ہو تو بے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے لیکن چونکہ نبی سے یہ محبت اللہ کے لئے نہیں ہے لہذا یہ محبت بیکار ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ عمیہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا بہا یوم القیامہ قال لولا انتو عینئے قریش یقولون انما حمل وعلا ذلك الجزا لا قرأتو عینک فانزر اللہ تعالی انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ حدی من یشا رباہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نبی سے جو آپ کے بھتیجے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے ابو طالب کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی بلکہ نبی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے یہ قرآن سے ثابت ہے نبی اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے کس سے ثابت ہے نفس سری سے ثابت ہے قرآن حقیم سے ثابت ہے تو اہم یہ نہیں کہ ابو طالب نبی سے محبت کرتے تھے اہم یہ ہے کہ نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے اب دیکھو محبت دو طرفہ ہے نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے چچا کو اپنے نبی سے محبت ہے دو طرفہ محبت ہونے کے باوجود معاملہ کیا ہوا یہ دیکھ لیتے مرنے کے قریب ہیں بستر پر ہیں پڑے ہوئے صاحب فراش ہیں اب دنیا سے جائیں اب دنیا سے جائیں لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں نبی بھی آئے سرحانے بڑھ گئے کہا کہ چچا بولو میرے بچے کہ ایک بات بولنا چاہتا ہوں اب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کیوں؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے اشہدو لکا بھی ہے یوم القیام قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ کی موت توحید کے اوپر ہوئی ہے اب بول دیجئے لا الہ الا میرے کان میں بول دیجئے ابو طالب نے کہا میرے بچے زندگی پر میں نے تیری بات نہیں مانی اب آخری عمر میں میں تیری بات مان لوں مرتے مرتے تو لوگ آر دلائیں گے لَوْلَا عَنْتُوَيَّرَنِي قُرَيْشُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَى موت کی گھبراہت کی وجہ سے میں ہی مان لے آیا زندگی میں تیری بات نہیں مانتا میرے بچے اگر ایسی بات نہ ہوتی تو تیری آنکھ تھنڈی کر دیتا ہے ایمان لے آتا ایمان نہیں لے اور کفر کے اوپر ہی مر گئے اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے آپ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ میں جس سے محبت کرتا تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا وہ کفر کے اوپر مر گیا باپ دادا کے دین پر مر گئے ایمان نہیں لے تو آپ کی تسلی کے لئے آیت نازل ہوئی اے میرے حبیب آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں دیکھیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کو ابو طالب سے محبت تھی تو اہم یہ نہیں کہ کوئی نبی سے محبت کر رہا ہے اہم یہ ہے کہ نبی کسی سے محبت کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ نبی آپ سے محبت کر رہا ہے یہاں یہ بتایا گیا کہ چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے اور بھتیجے کو اپنے چچا سے محبت ہے رسول کو محبت ہے یہ اہم ہے اس کے باوجود نبی اسے ہدایت نہیں دے سکے اور جنت میں نہیں لے جا سکے اس لیے کہ ابو طالب کی محبت رشتہ داری کی محبت تھی وہ جو محبت تھی وہ رشتہ داری کی محبت تھی خاندانی محبت تھی نصبی محبت تھی اللہ کے لئے محبت نہیں تھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر رسول سے محبت بھی اللہ کے لئے نہ ہو تو رسول سے محبت بیکار ہے یہ نکتہ ذہن نشین کیا جائے بہت ہی گہرا نکتہ ہے ہم نے اسی وجہ سے یہاں آ کر کہ یوں ڈائی برشن لیا ہے اس نکتے کو بتانے کے لئے اور یہ آدمی کہاں پہنچ گیا ہے آج یہ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں ابو طالب ایمان نہیں لے کفر پر انتقال ہوا ان کا کہاں پہنچے وہ حدیث حدیث رواہ مسلم فی کتاب الیمان حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الیمان کے اندرے سے علاہ رابی حدرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کو جہنم میں سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا اور وہ یہ سمجھیں گی کہ سب سے بڑا عذاب انہی کو دیا جا رہا ہے انہیں آگ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گے جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کسی کیٹلی کے اندر کوئی چیز رکھ کر کے آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو آگ کی حرارت کی وجہ سے کیٹلی کے جو کانٹینٹ ہے کیٹلی کے اندر جو چیز وہ کھولتی رہتی ہے ایسے جوتا پہنا دینے کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جہنمیوں میں سب سے بڑا عذاب انہی کو دیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے ہلکا عذاب آدمی محسوس کر رہا ہے سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے بہت خوفنا کا داب ہے جہنم کا آدمی موت کو اتنا لائٹ کیسے لے لے رہا ہے کیسے لائٹ لے رہا ہے ہم لوگ موت کو اجتما لائٹ لے لے جبکہ سب سے سنجیدہ حقیقت وہی کے اس پر غور کیا جائے تاٹھ ستر سال کے بعد ارے پچاس سال کور کرتا ہے کہ مو پل پلہ ہو جاتا ہے بچے کہتے ہیں کہاں ہے سب کے ساتھ ہی ہونے والے یہاں جتے بیٹھے بچے کہتے ہیں کہ کب جایا بڑھا ادھر سے نکلے گا بڑھیا ادھر سے نکلے گی پوچ بن جاتے ہیں شاہر نے بہت اچھا کہا ہے رویہ دیکھ کر بچوں کا بڑھے کو خیال آیا یہ بڑھا جس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیا اب بڑھا ہو گیا ہے یہ کام نہیں کر سکتا شاہر کہتا ہے رویہ دیکھ کر بچوں کا بڑھے کو خیال آیا کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے نہیں سمجھے آدمی چھتری لیے رہتا ہے بارش ہو تو اچھا لگتا ہے چھتری بوجھ نہیں لگتی لیکن اگر بارش بند ہو جائے تو چھتری ایسے نہیں لیے رہتا بوجھ لگتی ہے اس کو تو کتنا اچھا کا ہے رویہ دیکھ کر بچوں کا بڑھے کو خیال آیا کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے ایسے ہی بڑھے ماں باپ بچوں کے اوپر بوجھ لگتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تو سب سے حلقہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی کفر پر وہ مر گئے اور نبی سے محبت تو کی لیکن ان کی محبت اللہ کے لیے نہ ہو کر خاندانی محبت رشتے کی محبت تھی تو رشتے کی محبت نہیں چلنے والی ہے نبی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے اگر نبی سے بھی محبت ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ نکتہ اچھی طرح ذہن نشن کیا جائے اور اب دوسرا نکتہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی ڈائیورشن میں ہے وہ بھی بہت اہم ہے آئیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث وعن آئیشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انکا واللہ انکا لا احب الی من نفسی وانکا لا احب الی من اہلی ومالی وا احب الی من ولدی وانکا لا کنو في البيت فا اذکروك فما اصبر حتى آتی فانزر ایلیت واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انکا اذا دخلت الجنة رفعت مع النبی معنی اذا دخلت الجنة خشیت ان لا اراک فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شیئًا حتى نزل جبرائیل بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكْمَا الَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصُالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا رواح الطبرانی فی الموجم الاوسط مشہور محدیث حضرت علامہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب الموجم الاوسط کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے راویہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہاں موجود تھی پردے کے پیچھے سے میں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنا چاہتا اللہ کی قسم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں واللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں میں اپنے اہل و عیال بیوی بچوں تب سے زیادہ محبت کرتا ہوں مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں والدی بال بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بیٹے سے بیٹی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے کہا کیا کہا کہ میں جب گھر میں رہتا ہوں جب میں گھر میں رہتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے فازکورو کا آپ کی یاد آتی ہے تو بھاگا بھاگا چلاتا ہوں صبر نہیں ہوتا تو صبر نہیں کر پتا حتیٰ آتی ہے یہاں تک میں آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں دل کو تسلی مل جاتی ہے ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے صحابہ اکرام نے کیسا رسول کو دیکھا ہوگا دی تب ہی تو جان دے دی آپ کے اشارے پر کی نہیں محبت کر دے اللہ کے رسول گھر میں ہوتا تو دل نہیں لگتا آپ کی یاد آتی ہے تو جب پتہ دیکھنا تو صبر نہیں ہوتا ہے ایسی محبت ہونی چاہیے خدا کی قسم اللہ کی قسم اگر ایسی محبت ہوں ہم ہمارے دلوں میں رسول کو جائیں دوسرے دن تقدیر بدل گئے کہ جو ہم رونا رو رہے ہیں ہمیں عام آ رہا جا رہا ہے ہمیں وہاں پریشان ہے وہاں پریشانی ختم ہو جائے شرط یہی ہے ایسی محبت ہونی ہے اللہ کے رسول میرے ایک پرابلم ہے کہ کیا کہا کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں وہی نہیں لیکنہ فیل بیت گھر میں جو ہوتا ہوں فعظ کرو کا آپ کی یاد آتی ہے فما اصفر صبر نہیں ہوتا حتی آتیا جب تک میں آنا جاؤں اور آپ کا دیدار نہ کرنے فانظر ایلی یہ تو دنیا میں ہے بھئی آپ کی یاد آتی ہے تو بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں لیکن پرابلم اصل یہ ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَقَ مجھے جب یاد آتا ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو بھی موتا جائے گی مجھے بھی موتا جائے گی تو عرفتو اَنَّكَ رُفِيطَ مَا نَبِينَ تو نبیوں کے ساتھ آپ آلہ مقام پر چلے جائیں گے وَإِذَا ذَكَلْتُ الْجَنَّتَ یہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں جب جنت میں جاؤں گا دیکھو کتنے اُسُق کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا میں بھی جنت میں جاؤں گا لیکن میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن جب جنت میں جاؤں گا تو نیچلے درجے میں ہوں گا تو یہاں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں وہاں کیسے دیکھوں گا خشیدو اللہ آراب مجھے ڈر ہے میں آپ کو دیکھ نہیں پہوں گا یعنی یہ صحابی اتنی محبت کر رہا ہے کہ زندگی میں تو دیکھنے کی تمنہ کری رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو ایسے محبت ہونا یہ محبت مطلوب ہے مرنے کے بعد بھی نبی کو دیکھنے کی تمنہ ہے اے ایسے نہیں رضی اللہ عنہ ورزوانہ کا خطاب ملتا ہے زندگی میں تو دیکھنے رہے ہیں اے اللہ کے رسول تمنہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو دیکھیں ہم اور ڈرئیے رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں مرنے کے بعد میں آپ کو کیسے دیکھوں گا آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند درجات پر چلے جائیں گے مجھے چھوٹا نچلا درجہ ملے گا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے خشیدو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے جبرائیل سے کہا میرے بندے نے میرے رسول سے محبت کرنے والے نے ایک بات کہی ہے میرا رسول جواب نے دے پا رہا ہے جاؤ جواب دے دو میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا تھا حتی نزل جبرائیل بہا دیلایا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل یا ایک لے کر کے نازل ہوئے ومن یتعی اللہ والرسول فاولائکمہ الذین آنعماللہ علیہ من النبیجین والصدیقین والشہدائی والصالحین جو نبی کی اطاعت کرے گا نبی کی اطبع کرے گا وہ نبی کے ساتھی ہوگا لہذا اگر تجھے مرنے کے بعد نبی کو دیکھنا ہے یہاں تو تو آ کر دیکھ لیتا ہے لیکن وہاں آ کر دیکھنا ہے تو ایک ہی کام ہے کیا نبی کی اطبع میں زندگی گزار دے نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دے یہ دوسرا ڈائی ورشن ہے کہ خالی محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت نہیں مانی جاتی محبت کا تقاضہ یہ ہے محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ رسول کی اطبع کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا ڈائی ورشن ہے اب دونوں ڈائی ورشن سمجھ گئے نا ہاں یہاں آئے ہم ہم نے ایک ڈائی ورشن لیا پھر دوسرا ڈائی ورشن کہ رسول سے محبت ہو مگر وہ رسول سے محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ محبت قابل قبول ہے اور دوسرا نائی ورشن یہ ہے کہ رسول سے محبت صرف زبان کی حق تک نہ ہو ایک ہے اقرار محبت اور ایک ہے اظہار محبت یہ دونوں کافی نہیں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور یہ کافی نہیں ہے اظہار محبت کافی نہیں اقرار محبت کافی نہیں اقرار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑے گی یہ اظہار ہے محبت کا یقیناً آپ اقرار کریں لیکن یہ اقرار اور یہ اظہار کافی نہیں ہے جب تک کی اتباہ رسول نہ ہو اطاعت رسول نہ ہو یہ دوسرا نائی ورشن ہے یعنی محبت کیسی کہ محبوب کچھ کہے کرو تم کچھ ہاں وہ کہے کچھ کرو کچھ ایسا نہیں ہوتا آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے ایک سپوٹ ہوتا ہے ایک کپوٹ ہوتا ہے ایک سپوٹ ہوتا ہے ایک کپوٹ ہوتا ہے سنسکرٹ میں جب سہ آتا ہے نا سہ سہ یا سو آتا ہے تو وہ اچھے کے معنی میں آتا ہے یہ اس کو اپسرگ کہتے ہیں سنسکرٹ میں سنسکرٹ میں اپسرگ کل بائیس ہے پرت پر پرا اپسم انوو نسنر دستر ویانی ادھیا پیاتیسو ابیوت پریو کل بائیس ہیں جتنے ہی ہیں سنسکرٹ میں جیسے بھاو بھاو مانے متاثر ہونا متاثر کرنا پر بھاو یہ پر پر پولی کر کے اسے جو کرتا ہے پر یہ اپسرگ گئے ہیں جس کو ہم اردو میں سابقہ بولتے ہیں جو پہلے آتا ہے اور جو بعد میں لگتا ہے اس کو پرتے بولتے ہیں جس کو لاحقہ بولتے ہیں وہ بے شمار ہیں لیکن اپسرگ کل بائیس نہیں سو آتا ہے سو سو بھاش ہی تم بولتے ہیں نا سو بھاش ایسا تو یہ سو جو اچھے کے لیے آتا ہے سا اچھے کے لیے آتا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو ہوتا ہے محبت کا اقرار ہوتا ہے لیکن جب اتبا کی بات آتی ہے تو آدمی پیچھے ہڑ جاتا ہے کسی نے کہا کہ نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہو اور نبی کا حکم آ جائے تو گھوم جاتے ہو دیکھے اسے نہیں چلتا نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہو ٹھیک ہے یہ محبت ہے لیکن نبی کا حکم آ جائے تو گھوم جاتے ہو یہ محبت نہیں اس نے پچھلی محبت کو پانی پیر دیا ہے یاد رہے گا نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہو اور نبی کا حکم آ جائے تو گھوم جاتے ہو یہ کیسی محبت ہے اصل محبت یہ ہے کہ محبوب کی بات مانی جائے محبوب جو بولے فوراں اس پر سر تسلیم خم کر دو آئیے ایک حدیث سناتے ہیں کتنی حدیثیں سننا چاہو گے بولو یہ حدیثیں سننا چاہو گے اور نبی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بی اصحابی اذ خلانا علیه فوزاعو ما ان یساری فلما رآ ذالک القوم والقوم نعالهم فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم علی لقائکم نعالکم قالوا رآئینکہ القیتنالک فالقین نعالنا قال ان جبریل علیہ السلام و تانی فا اخبارنی انہ فیہما قذرن او قال اذن و قال اذا جاء احدکم المسجد فلینظر اذا جاء احدکم الی المسجد فلینظر فیر آفین علیہ قذرن او اذن فلیمسو لسلی فیہما رباہو ابوداد فی کتاب التحور ایک صفحے کو پر پوری روایت تھی ہے حضرت ابو سعید خدری سے مروی ابوداد شریف کے اندر کتاب التحورہ میں میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے واقعہ کیا ہے اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری یہ بیان فرما رہے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اکثر صاحب اکرام جوتے پہنے ہوئے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے بعض لوگ نماز جنادہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ جوتے اتار لیتے ہیں جوتے کو اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں چپل نکال لیتے ہیں چپل کو اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں ارے بھائی چپل کے اندر نماز ہو جاتی ہے جوتہ پہن کر کے نماز پڑھ لو چپل پہن کر کے نماز پڑھ لو جوتہ اور چپل پہن کر کے نماز پڑھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر کالین بچھی ہوئے چٹائی بچھی ہوئے تو دھڑ دھڑاتے ہوئے جوتے کے ساتھ گھج جاؤ نہیں جہاں ایسے گھاس وغیرہ ہو اس طریقے سے ہو تو کھیت ہو اس میں جوتے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ حدیث ہے یہ پڑھنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نالائن پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے اکثر صحابہ اکرام جوتے پہنے ہوئے ہیں نماز اقتداء کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اچانک ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے اور جوتے اتار کر کے بائیں سائیڈ میں رکھ لئے پڑھ رہے ہیں فَوَضَهُمْ آئِنِيَ سَارِي اب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال کر کے بائیں سائیڈ میں رکھ دیا ہیں تو تمام لوگوں نے جتنے لوگوں نے جوتے پہن رکھ رکھتے تھے سبوں نے اپنے جوتے نکال کر کے بائیں سائیڈ میں رکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کہہ رہا تو دیکھا سارے لوگوں کے جوتے بائیں سائیڈ میں رکھے ہوئے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کے اتار دیئے کتنا پیارا جواب اللہ ہم نے آپ کو جوتے اتار دیئے ہم نے اپنے جوتے اتار دیئے کیا اس کو کہتے ہیں اتبا اتبا میں کیوں اور کیا نہیں چلتا حدیث آ جائے تو یہ نہیں کہنا ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے ہمارے مولانا کیا بولتے ارے ملا مولوی اور فلاں صاحب کی کیا اوقات ہے نبی کی حدیث کے معاملے میں نبی کی حدیث آگئے چپ چپ مال لینا ہے انہوں نے دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتے اتار دیئے اللہ نے پوچھے ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا انہوں نے دیکھا کتنا پیارا جواب ہے ایسے سادے لوگ ہی جنت میں جانے والے کہا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیئے پیارا جواب ہے ہم نے آپ کو جوتے اتار دیئے دیکھا ہم نے جوتے اتار دیئے کتنا پیارا جواب ہے دیکھ رہے ہیں آپ جوتے اتار دیئے تو نبی نے فرمایا میں نے ایک وجہ سے جوتے اتارے ہیں کہا کہ کیا کہا کہ ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبارنی ان نفیہما قذارن نماز کی حالت میں آ کر کے جبریل نے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے نکتہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے کے اندر چپل کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے وہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں نماز نہیں ہوتی اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے موبائل اپنی جیم میں رکھا ہے اور اچانک اس کو سویچ آف کرنا بھول گیا ہے اور کسی نے ڈائل کیا اور آپ موبائل بجنے لگا تو بجنے نہ دیجئے بلکہ نکالیے اس کو ایسے ہاتھ بھی چھوڑ دیجئے اسے باندے ہوئے ہیں ہاتھ چھوڑ دیجئے ایسے نکالے نکالنے کے بعد اس کو سویچ آف کر دیجئے یہ دیکھتے مت بھینے کس نے بھیجا ہے یہ مت دیکھئے یہ مت دیکھئے پھر ایسے پھر دونوں کو اٹھا کر بھائیں جانب رکھنے دیکھیں نماز کی حالت میں اتنا کام ہوا ایسے ہی موبائل اگر بجنے لگے تو آپ جیم سے نکال کر سویچ آف کر کے جیم میں ڈال لیں یا ایک طرف رکھ دیں جائز ہے وہ ہاتھ چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھئی آپ نے ہاتھ بانگ لیا تو ہاتھ باندھنا ہی ہے ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں آپ اب بانگ لیے آگے ایک مسئلہ احمد کہا کہ میں نے جوتے اس وجہ سے اتارے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ گندگی لگے ہو جوتے میں گندگی اگر نہ لگی ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے جوتے پہن کر جوتے میں گندگی لگی ہو اگر پڑھ لے نماز نہیں ہوگی اور عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کہ آپ نماز پڑھانے کے لئے کیوں کھڑے ہوتے ہیں جبرائیل کو آ کر بتانا پڑھتا جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگے ہوئے اور نماز پڑھا رہے ہیں آپ نکال دیجئے ورنہ اگر جان پوچھ کے آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جوتے اتارتے ہیں گندے جوتے پہن کر اپنی نماز خراب کر رہے ہیں اور آپ صحابہ کی نماز خراب کر رہے ہیں ایسا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی ایسا کر سکتا ہے سوال ہی پڑھا نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد آئے اذا جاء احدکم الی المسجد یہ قانون ہے کیا اذا جاء احدکم الی المسجد یہ قانون آخر میں بتائے گئے یہ عمل ہے اس کے بعد قانون بتائے جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب مسجد آئے فَلِنظُر دیکھ لے کہ اس کے جوتے میں گندگی لگی ہے کہ نہیں اگر جوتے میں گندگی نہیں لگی ہے تو نماز پڑھ لے اور اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے رگڑ لے یا دھونے کیلئے نہیں کہا گیا یعنی چپل میں یا جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں فَلِنظُر اسے رگڑ لے اور پوچھ لے بس ہو گیا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہو فَلِسَلِّفِ نماز پڑھ لے پہلے پانی کہاں ملتا تھا اتنا لوگ بڑا استنجہ بھی کرتے تھے تو بھیلے ہی سے پاک کر لیتے ہاں چھوٹے استنجہ ہم لوگ چھوٹے استنجے میں پانی لیتے ہیں اور چھوٹے استنجے کے اندر ڈھیلا لیتے ہیں وہ لوگ بڑے استنجے کے لیے بھی ڈھیلا لے لیتے ہیں ڈھیلے سے ساف ہو جاتا اور وہ بچپن میں یہ تو گاؤں وغیرہ کے اندر سے ہوتا ہے میڑ کے اوپر رگڑ کر کے کپڑا پین کے نکل لیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ طریقہ یہ ہے اتبا کا کہ سوال نہ کیا جائے کہ نبی نے ایسا کیوں کیا ہے نبی نے جیسا کہا آج ایسا کیا چپ چپ کر لیا جائے اس کو کہتے ہیں ہتنے بعد آپ کو معلوم ہے کہ صحابے کرام جب مدینہ سے مکہ آئے اور ان کو تواف کرنا ہوا خانے کعبہ کا تو حکم یہ ہوا کہ تین چکروں میں رمل کر کے چلو رمل کا مطلب ہوتا ہے سینہ تان کر کے چلو اور کنڈہ کھلا ہونا چاہیے ایک بازو وجہ کیا تھی تاکہ مکہ والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ صحابہ اور محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ گئے اور وہاں سے کمزور ہو گئے بتاؤ ان کو ہمارے اندر اب بھی وہی دمخم ہے ہمارے اندر وہی سٹیمنہ بھی ہمارے اندر وہی گارڈس ہے یہ نہ سمجھیں ہمیں ہلکا مت لے لینا ہم ویسے ہی ہیں ہم ویسے ہی ہیں تو رمل کا حکم دیا گیا اور کندہ کھلا رکھو تاکہ معلوم ہوں دولے شولے معلوم ہوں کہ ہم ہیں کمزور نہیں ہوئے ہم اب جب مکہ فتح ہو گیا اور اب تو وہاں عربوں کی حکومت ہے اب ضرورت نہیں ہے اب ضرورت نہیں ہے کہ تینوں چکروں کے اندر رمل کیا جائے یا کندہ کھلا رکھا جائے علت جو تھی ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی نے کیا تھا علت سبب موجود تھا تو کیا گیا اب سبب موجود نہیں فربی کرنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سبب ختم ہو گیا تو اب نہیں کرنا ہے دلیل دیکھیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن زید بن اسلام عن ابیہ قال سمیتو بن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقون فی مر رب لانو اليوم والکشف عن المناکب وقد اتا اللہ الاسلام ونفل قفر وآہلہ مع ذلك لا ندو شیئن کننا نفعله على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو دعوت فی کتاب المناسق حضرت امام عبی دعوت رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المناسق کے اندر لائے راوی حضرت زید بن اسلام حضرت زید بن اسلام فرماتے ہیں میرے باپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئے بیان فرماتے ہیں سنا فیمر رملانو اليوم آج رمل کی کیا ضرورت ہے والکشف عن المناکب منکمن کندہ کندے کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کر دیا ہے وَنَفَلْ قُفْرَوَالَوْا کُفْرَوْا اور کُفْرَوَالَوْا کو حقال دیا ہے تو اب سبب نہیں رہا لیکن معا ذالک اس کے باوجود لَا نَدَوْ شَيْئًا ہم کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے کُنَّا نَفْعَدُوَ رحادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے نبی نے ایک علت کی وجہ سے بتایا تھا علت ختم ہو جانے کے بعد بھی سبب ختم ہو جانے کے بعد ہم اس سنت کو اوپر عمل کرتے رہیں گے یہ بڑی بات تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کی بات آ جائے تو چپچاپ مان لیا جائے یہ نہ کہا جائے کہ فہاں مولوی صاحب سے پوچھ لینا ہے ضرورت نہیں حدیث آ گئی نا ہم مولوی کیا کرے گا تو اگر سبب پہلے تھا سبب ختم ہو گیا تب بھی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے نبی کی اتباہ کرنی جبکہ اقلیہ کہتی بھی سبب ختم ہو گیا کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کرنا اور ایک نقطہ اور نبی کی اتباہ کرنی ہے اگرچہ اتباہ کرنے کی علت ہمیں معلوم نہیں یہ کوئی سبب معلوم ہے سبب ختم ہونے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے لیکن یا علت ہی معلوم نہیں تو علت اگر معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے تب بھی ہمیں عمل کرنا دلیل یہ حدیث پاک وَحَمْ مُعَزَتَ قَالَتْ سَعَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ فَقُلْتُ مَا بَعْلُ الْحَائِذِ تَقْزِصَوْمَ وَلَا تَقْزِصَلَىٰ وَقَالَتْ حَرُورِيَةٌ نَنْتَ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَةٌ وَلَا كِنِّي أَسْلَ قَالَتْ كَانَ يُسْئِبُنَ ذَلِك فَنُومَرُ بِقَوَائِسَ وَلَا نُومَرُ بِقَوَائِسَ رواہ مسلم فی کتاب الحیث حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الحیث کے اندر اسی طرح لائے راویہ حضرت موازہ ہیں حضرت موازہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور میں نے پوچھا ام المومنی نے ایک سوال کر رہا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی ماہواری میں یا حالت نفاس میں بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اگر روزے کی حالت میں ہو تو روزہ توڑ دے اور نماز توڑ دے جب تک یہ معاملہ چلتا رہے تب تک نماز نہیں پڑھے گی اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھے گی لیکن جیسے ہی معاملہ ختم ہوا خون بند ہوا تو اب روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی یہ پوچھ رہی ہے ایسا کیسے نماز تو افضل عبادت ہے روزہ اس سے افضل نہیں ہے تو افضل کی مفضول کے اوپر قوقیت کا کیا معاملہ ہے کہ بھئی نماز افضل ہے روزہ مفضول ہے روزے سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے تو نماز کی قضا نہیں کروائی جا رہی افضل کی قضا نہیں کروائی جا رہی بلکہ مفضول کی قضا کروائی جا رہ رہے روزے کی یہ بات اقل کے خلاف ہے یہ بات اقل کے خلاف ہے اقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے افضل عبادت ہے تو اس کی قضا کروائی جائے عورتوں سے کہ جتنی نمازیں سات دن کے اندر آٹ دن کے اندر تین دن کے اندر چھوٹی ہیں سب کی قضا کرو لیکن نماز کی قضا نہیں کروائی جا رہی ہے روزے اگر چار پانچ چھوٹ گئے ساتھ آٹھ تو روزوں کی قضا کرو ایسا کیسے کہ افضل کی قضا نہیں ہے مفضول کی قضا ہے یہ بات عقل کے خلاف ہے دیکھو ایک بات بظاہر عقل کے خلاف نظر آ رہی ہے حضرت عائشہ نایت پہلے یہ پوچھا احروریتن انتے کیا تو حروریہ ہے حروریہ جنتے ہیں رکھ جائیں یہاں تھوڑا سو سمجھا دیں اسلام میں سب سے پہلے جماعت کا نظم ٹوٹا ہے اور جماعت کا نظم جو ٹوٹا ہے اور فرقہ بندی ہوئی ہے آج تک ہم اس فرقہ بندی کے وجہ سے پریشان ہیں وہ تعد نہیں ہو پا رہے ہیں اقتلاق کے مسئلے میں ہم لوگ مزاق بن کر رہے ہیں مزاق بن کر رہے ہیں پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ہر مسئلے میں مزاق بن دے ہیں یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے تو سب سے پہلے اختلاف کی وجہ سے جماعت کا نظم ٹوٹا پہلے دو فرقے بنے عثمانیہ اور سبائیہ تو عثمانیہ عثمان کو ماننے والے اور سبائیہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اسلام کے لباس پہن کر کے امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے اور اس کا شیرادہ منتشیر کرنے کے لیے یہ مسلمان بن کر کے داخل ہوا تو یہ دو فرقے بنے عثمانیہ اور سبائیہ عثمانیہ میں پورے عرب تھے سبائیہ میں عرب اور عجم دونوں تھے عرب لوگ بھی تھے اور باہر کے لوگ بھی تھے جو عرب نہیں تھے وہ بھی تھے اس میں تو عثمانیہ میں پورے عرب سبائیہ میں عرب ہو جن دونوں اور آگے چل کر کے یہ سبائیہ ایک دو میدانوں کے بعد دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا یہ دیکھو عثمانیہ فرقہ اور سبائیہ پہلے دو فرقے ہوئے اور یہ سبائیہ فرقہ آگے ایک دو میدانوں کے بعد دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا ایک علاویہ علی کو ماننے والے اور دوسرے حروریہ جو علی کو کافر کہتے تھے ان کو خوارج کہا گیا حروریہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے خوارج کو کہ انہوں نے ایک مقام ہے مقام حرورہ اس مقام کے اندر انہوں نے اپنی ہستی کا اعتراف کیا تھا کہ ہم خوارج ہیں ہم حضرت علی کو کافر کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہتے ہیں اور فرقوں کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے جیسے ہی انہوں نے رسول کی اعتباہ چھوڑی اور رائے لائے اپنی رائے لائے وہی سے امت کا شیرادہ بکھرنا شروع ہو گیا اور آس تک وہ شیرادہ مشتمع نہیں ہوا منتشر ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھیں گی نگاہوں نے اس بات کو دیکھ لیا تھا آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جسے امام دارا قتنی رحمہ اللہ اپنی سنن دارا قتنی کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایاکم وآصحاب الرائے فَإِنَّهُمْ آدَاءُ السُنَنْ آیتْهُمُ الْأَحَادِيثُ وَنْ يَحْفَذُوَا فَقَالُوا بِالْرَّائِ فَظَلُوا رواہ الدارا قتنی فی سنننہی حضرت امام دارا قتنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رائے والوں سے دماغ سے عقل سے بات لانے والوں سے بچو حدیث آ جائے تو عقلیں مت لڑاؤ عقلیں مت لڑاؤ یہاں ٹھہر کر ایک بات بتا دوں ابھی ایک کلپ گھوم رہی ہے پورے وارڈسپ کے اوپر اس میں کچھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگیوں کے نہیں مانتے اور خدا ودہ کوئی چیز نہیں ہے یہ سب وہم ہے جو کچھ ہے وگیان ہے وگیان ہے جو کچھ ہے وگیان ہے حیرت کی بات ہے ہم نے پوچھا کہ بھئی مذہب سے آپ کو کیا نفرت ہے کیوں گھرڑا ہے آپ کو آپ مذہب سے کیوں اتنا گھرڑا کرتے ہیں مذہب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بولے دونوں میں ٹکرا ہوئے میں نے یہ کہا یہ تو ایسے ہوا کہ ہوای جہاز موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ہے ارے ہوای جہاز کا دائرے کار فضا ہے ہوا ہے اور موٹر سائیکل کا دائرے کار زمین ہے اور یہ کہنا کہ سائنس اور مذہب کے اندر اختلاف ہے ٹکرا ہو ہے ایسا کہنا جیسے ٹرین شپ سے لڑ گئی ہے ارے ٹرین خوشکی میں چلتی ہے اور شپ تری میں چلتی ہے دونوں کیسے ٹکر آئیں گے دونوں کا دائرے کار الگ الگ ہے ارے جہاں سائنس اپنا پورا اسٹیمینا ختم کرتی ہے اپنی بات ختم کرتی ہے مذہب وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے تو دونوں میں ٹکرا ہو کہاں ہیں مثلا سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اس اس وجہ سے مر جاتا ہے بس ختم ہو گیا اب سائنس نے جہاں اپنی بات ختم کرتی ہے مذہب آگے چل کر کے وہاں سے اپنا سبق شروع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے سائنس نہیں بتاتی کہ مرنے کے بعد جاتا کہا ہے تو سائنس اور مذہب میں ٹکراو کہا ہے یہ تو یہ کہہ دیتا کہ انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے سائنس نہیں بتا سکتی تو معلوم ہی نہیں ہے اور اب مذہب اپنا سبق شروع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جاتا کہاں ہے مذہب اپنا سبق وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سائنس اپنی بات ختم کرتی ہے تو دونوں میں ٹکراو کہاں ہیں دونوں میں ٹکراو کہاں ہیں اور عقل میں بولتا ہوں لمس سونہ یہ فائف سنسز ہے ان سے وہ علم حاصل کرتی ہے کون عقل اور یہ پانچوں کے پانچوں حواس یہ محدود ہیں سب کے سب ہم یہاں اس گاؤں میں بیٹھ کر کے لندن کی عمارتیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں وائٹ ہاؤس کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ کا یہاں کا ماں کا لندن کی عمارتیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں امریکہ کی عمارتیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں آنکھیں ہیں نا ہمارے پاس پتہ یہ چلا کہ ہماری آنکھوں کا دیکھنا اس کی ایک حد ہے آگے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح چھونا جب تک ہاتھ یہاں نہ رکھ دیں تب تک پتہ نہیں چلتا کہ تھنڈا کی گھر میں ایسے نہیں معلوم کر سکتا وہ یہاں کی چھونے کی بھی ایک حد ہے خوشبو اگر قریب ہو تو پتہ چلتا کہ میں مہت ہے دور خوشبو اگر کوئی لگائے ہوئے ہو سکتا ہے پیچھے کچھ لوگ خوشبو لگائے ہوئے لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت شامعہ کی بھی ایک حد ہے تو جتنے بھی سنسز ہیں سب کی ایک حد ہے اور جب یہ وسائل محدود ہیں تو جن سے عقل علم لے رہی ہے وہ بھی تو محدود ہو جائے گی وہ بھی محدود ہے وہ وہ کیا فیصلہ کرے گی تو عقل کی ایک حد ہے عقل جہاں اپنی حد ختم کرتی ہے وہاں سے وہی الہی اللہ کی کتاب رسول کی سنت وہاں سے بات شروع کرتی یہ تو حضرت عمر نے کہا حدیث آ جانے کے بعد عقل لڑانے والوں سے بچو اصحاب الرائے سے بچو حدیث یاد کرنے نے ان کو تھکا دیا ہے ان کو حدیث یاد نہیں ہوتی حدیث حفظ کرنے نے ان کو تھکا دیا ہے فقالو بر رائے حدیث نہیں دیکھتے رائے دیکھتے ہیں یہ فظلو خود گمراہ ہو گئے وہاں ظلو اور گمراہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے مقابلے میں رائے کو ترجیح یہ رہا ہے اتباع رسول نہیں ہے آدمی لاکھے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ محبت سے ہی نہیں ہے ایک حدیث کو سناتا ہوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الحج کے اندرلہ ہے روایت ہے زبیر بن عربی سآل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان استلام الحجر فقال رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمو و یقبلو فقال ارائیتین زحمتو ارائیتین غلبتو قال اجعل ارائیت بالیمن وقد رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمو و یقبلو رواہ البخاری فی کتاب الحج حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کندلہ راوی حضرت زبیر ابن عربی وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ وہ حجر اسمت کے ساتھ کیا کیا جائے کالے پتھر کے ساتھ وہ بلیک سٹون جو اس کے ساتھ کیا کیا جائے بولے چوم ہو اس کو تواف کرتے وقت وہیں سے چوم ہو وہیں سے شوت شروع ہوتا چکر وہیں سے شروع ہوتے تو چوم لو اس کو اور اگر چوم نہ سکا تو اسلام کر لو سلام کر لو تو یہ دو کام کرنے ہیں بعد بعد ہوتا ہے آدمی چوم نہیں پاتا اس کو بھیڑ اتنی ہوتی اور کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ کالے لڑکے ہوتے ہیں سب بڑے تگڑے وہ بھیڑ کے اندر ایسے ہٹ ڈالتے ہیں ایسے ہٹ ڈالتے ہیں ایسے بھیڑ کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں چوم لیتے ہیں یہ غلط ہے یہ کسی کو تکلیف پہنچاتا رہے حجر ایسوت کی تقبیل ہے اس کا چومنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اگر آپ چوم سکیں آسانی کے ساتھ تو چوم لے ورنہ اسلام کر لے سلام کر کے آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کالے پتھر کے ساتھ حجر ایسوت کے ساتھ کیا کیا جائے کہا کہ چوم لو اگر پہنسکو اور اگر نہ پہنسکو تو اسلام کر لو سلام کر لو اور آگے پڑھے ہو یہ کیا بڑھے ہو دیکھو حدیث ہے اور حدیث بھی سنا دیا انہوں نے کیا وَقَدْرَ آئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَسْتَلِمُوَ وَيَقُبِّلُو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسلام کرتے تھے یا چوم لیتے تھے بس ہو گیا انہوں نے بلیل بھی دے دی چھونا ہے یا چومنا ہے چھونا ہے بتائیے ان زہین تو اگر میں بھیڑ میں پھجاؤ تو آرائی تین غلپ تو ذرا یہ بتائیے کہ میں مغلوب کر دیا جاؤ کوئی دوسرا ہٹا دے مجھے تو اگر ایسا اگر ایسا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہاں سے آیا ہے گوپال گنج سے بولے یہ اپنا اگر مگر گوپال گنج میں چھوڑ دے وَقَدْرَ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اسلام کرتے تھے وہ جو تقبیل کرتے تھے بوسوا دیتے تھے کہاں سے ہے بولے یمن سے کہاں کہ ایجا لے آ رہا ہی تا بل یمن یہ اپنا اگر مگر یہ یمن میں چھوڑ کر کے آ جا حدیث سنا دی تو پھر اگر مگر کیوں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث آگے اسلام کی اور تقبیل کی پھر تیرا اگر مگر یا اگر مگر جا کر کے یمن میں چھوڑ کر کے آ جا اللہ ایسی اتبا کرتے تھے صحابہ اکرام کوئی بھی بات اگر نبی کی سنت کی خلاف دیکھتے تھے جو محبت کا تقاضہ ہے وہ کہتے تھے کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد تو نبی کی بات نہیں ماننا تو محبت کیسے محبت کیسے تقاضہ ہی ہے کہ تُو کرے ایک حدیث ہو سناؤ حدیث وعنہ بھی حنزلت سألت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنی صلات فی السفری فقال الصلات فی السفری رکعتان قلنا انہا آمنون قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواو احمد فی مسندی حضرت ایمام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو آئے سہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندلہ ہے راوی حضرت ابو حنزلہ ہے حضرت ابو حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سفر میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے آج بھی سفر میں نکل گیا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے گاؤں کی حد جہاں ختم ہو گئی ہے اور دوسرے گاؤں کی حد شروع ہو رہی ہے تو آپ وہی سے شروع کر دیں گے قصر کرنا اور سفر میں چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے تین ڈیڑھ نہیں پڑھ سکتے آپ یا دو رکعت ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے چار رکعت دو رکعت ہو جاتی ہے انہوں نے جواب دیا سالیہ تو فیس سفر ہی رکعتان سفر میں نماز دو رکعت ہو جاتی ہے چار رکعت والی اور ایک نکتہ یہ بھی بتا دوں کہ نماز بھی اگر آپ پانچ کے بجائے تین پڑھنے تب بھی جائز ہے پریشان ہو گئے نہیں آپ یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے جیسے ہم پانچ وقت جانا ہے نا ازان ہو رہی ہے اب زہرد میں جا رہے ہیں اثر کی ازان ہو رہی ہے اب اثر میں جا رہے ہیں مغرب کی ازان ہو رہی ہے مغرب میں جا رہے ہیں پھر اشاہ کی نماز ازان ہو رہی ہے اشاہ میں جا رہے ہیں پھر فجر کی ازان ہو رہی ہے پانچ وقت جا رہے ہیں نا لیکن سفر میں اگر آپ چاہیں تو زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھنے یا اثر کو زہر میں پڑھنے یا زہر کو اثر میں پڑھنے گویا کہ تین وقت ہو گیا نا لیکن آپ عشاء اور فجر کو جمع نہیں کر سکتے ایسا ہے فجر اور زہر کو جمع نہیں کر سکتے آپ ایسا ہے تو گویا کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ کے لئے دو رخصتیں ہیں بلکہ تین سفر میں سنتیں نہیں ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے وطر پڑھا کرتے تھے سفر میں اور وہ فجر کی دو سنتیں پڑھ لیتے تھے پکیا سنتیں پڑھنے کے لئے منع کر دیا گیا ہے بلکہ یہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ وہ سنتیں پڑھ لی جائیں تو ارے کہا کہ فرض نمات چار رکات آدھی ہو گئی ہے تو سنت کیوں پڑھے گا بھی سنت کیوں پڑھے گا تو اب آپ اپنے گاؤں کے ہاں سے باہر ہو گئے کفر میں نکلنا ہے آپ بمبئی جا رہے ہیں جیسے باہر ہوئے اور وہیں ازان ہو گئی ازان آپ کے کانوں میں آئی تو اگرچہ آپ اپنا گھر دیکھ رہے ہیں وہاں سے لیکن گھر دیکھ رہے ہیں آپ کا گھر وہاں سے نکائی دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے گاؤں کی سرہ سے وہاں ہو گئے ہیں تو آپ وہاں قصر کریں گے یہ تو انہوں نے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی کہا کہ افصالات فی السفری رکاتان سفر میں نماز دو رکات تاکہ قلنا انہا آمنون اب تو امن ہے پہلے بھئی ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آئے نماز پڑھنے میں مندی اتار دے گردن مار دے تو اب تو کوئی خوف ہے نہیں امن میں ہے سبب باقی نہیں رہا اب تو ہر طرف امرو امان ہے قلنا انہا آمنون امن میں ہے قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیاس مطلع امن نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں سنت نبی کی بات کر رہا ہوں سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آدمی سفر پہ نکلے تو قصر کرے یہ نبی کی سنت ہے یہ طریقہ ہے کوئی کہے پورا پڑھ لے کیوں پورا پڑھے گا بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورا پڑھ لیا جائے تو کیا آ رہا جائے وہ کہہ رہے نہیں سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت یہ ہے کہ سفر میں نماز دو رکعت پڑھے چار رکعت والی تو ایک فائدہ یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ لیں ایک رخصت تو یہ ہے دوسری رخصت یہ ہے کہ آدمی سنتیں نہ پڑھیں ہاں وطر پڑھ لیں اور اسی طریقے سے فجر کی دو رکعت پڑھ لیں اسی طریقے سے تیسری سہولت یہ ہے کہ زہر کو عصر میں عصر کو زہر میں پڑھ لیں مغرب کو عشاء میں پڑھ لیں عشاء کو مغرب میں پڑھ لیں یہ تیسری سہولت ہے اللہ نے بہت سہولتیں دیئیں اگر آدمی کھڑا ہو کرنا پڑھ سکے بیٹھ کر پڑھ لیں لیٹھ کر پڑھ لیں یہ سہولتیں آدمی عبادت کرے تو اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ حدیث دیکھیں حدیث وانزیاد بن جبیر ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انو ماتا علیہ رجل وہو ینحر بادانتہو بارکتا فقالا ابعثا قیاما مقیدتا سنت ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم رباہ مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کہند اللہ رابی حضرت زیاد بن جبیر ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے نہر کا مطلب سمجھتے ہیں یہ اونٹ کو ایسے کھڑا کر دیا جاتا ہے کھڑا کر دیا گیا ہے اور پھر اس کے لبے کے اوپر وہ نیزے سے مارتے ہیں چھورے سے مارتے ہیں کھڑا کر کے جب وہ کمزور ہو جاتا ہے خون بینے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے پھر زبا کرتا ہے یہ نہر کرنا بولتے ہیں لبے پھر کھڑا کر کے اس کو نہر کرنا بولتے ہیں پھر بعد میں اس کو زبا کرتے ہیں جب بیٹھ جاتا ہے تو یہ آدمی بٹھا کر نہر کر رہا تھا بٹھا کر کے یوں مار رہا تھا حضرت زیاد بن جبر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو دیکھا کہ بٹھا کر نہر کر رہا وہ ینہر بادنا تو بادنا کہتے ہیں اونٹ کو تو اپنے اونٹ کو وہ بٹھا کر بارکتن بٹھا کر وہ نہر کر رہا ہے فقال اِبْعَثَحَ قِيَامُ مُقَيَّدَتْنَ ارے اس کو کھڑا کر باندھ دے اس کو اس کو باندھ اور اس کو کھڑا کر کھڑا کرنے کے بعد اس کو نہر کر باندھ دے پھر کھڑا کر کسی نہر کر آج بٹھا کر بھی تو زبا ہی کرنا ہے نا کیا رہا ہے کَاَ سُنَّتُ نَبِي¹كُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے خلا کر کے نہر کرنا تو اپنی اقل مت چلا اتباع کا تقاضی اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ نبی نے جیسا کیا ویسا ہی کیا جائے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایوہ حدیث دیکھتے ہیں جس امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصلاة کے اندر لائے حدیث حدیث وعن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رآ رجلا لا یتمروکوہ ولا سجودہو فلما قضا صلاتہو قال لو زیفت ما صلیتا رواح البخاری کی کتاب الصلاة حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری کتاب الصلاة کے اندر لائے رابی حضرت حزیفہ حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں روکو سجدے برابر نہیں کر رہا ہے وہ قوے کی طرح چونچ مار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوے کے چونچ سے منع کیا ہے قوے کے چونچ کا مطلب یہ ہے ایسے ایسے جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے جلدی جلدی روکو کر رہا ہے زندگی گزر جاتی ہے آدمی کو صحیح سے سجدہ کر رہا نہیں آتا صحیح سے روکو کر رہا نہیں آتا ایک کراٹے کا بچہ جب وہ اسٹپ چلتا ہے فرس کاتا چلنا ہو تائی کو سودان چلنا ہو یا آخری بلیک بیلٹ کا کاتا بسادائی چلنا ہو تو اس کا ایک خاص آرے کاتوں کے نام مجھے یاد نہیں اس لئے کہ میرا بیٹا بلیک بلٹ ہے تو وہ جو اسٹپ چلتے ہیں وہ یا مجال کی کک ادھر سے ادھر ہو جائے جو کھڑے ہوتے ہیں تو اسٹائل ان کی کھڑے ہونے کے ایسے ہوتی ہے بلکل پیر جہاں رکھنا ہے وہی رکھنا ہے پیر کتنا مڑنا ہے وہ پورا کا پورا سکھایا جاتا ہے تقریبا سال ڈیڑھ سال کے اندر بچوں کو اس طریقے سے اسٹپ چلنا سکھا دیا جاتا ہے پوری زندگی نماز پڑھنا رہتا ہے اس کو سیدھے سے رکھو نہیں کر سکتا نبی نے بتایا کہ رکھو کس طرح کیا جائے آدمی رکھو اس طرح کرے کہ پیٹ ایسی سیدھی ہو منڈی کے برابر ہو کہ اگر پیٹ کے اوپر لَوْسُبْ بَلْبَا وَلَا زَهْرِي لَسْتَقَرَّ کہ اگر اس کی پیٹ کے اوپر پانی اوڈیل دیا جائے تو پانی رک جائے بتائیے رکھو کیسے کرتے لوگ ایسے مُڑ کر کیسے پانی رکھنا تو دور کے بعد ڈِبْبَا رہا تو ڈِبْبَا گر جائے تو لَوْسُبْ بَلْمَا وَلَا زَهْرِي لَسْتَقَرَّ منڈی کے برابر پیٹ ہونی چاہیے یہ طریقہ ہے رکھو کا کہ اگر پانی اوڈیل دیا جائے تو پیٹ کے اوپر پانی رک جائے لَسْتَقَرَّ پانی رک جائے یا ڈِبْبَا نہیں رکھتا رکو کا طریقہ نہیں آتا پوری زندگی نماز پڑھتے رہے تھے اور سات آزا کے اوپر سجدہ کر رہا ہے پتہ نہیں کہا یہ کیونی بھی زمین کو اوپر رکھ دیتے تھے جو کتے کی طرح بیٹھنے سے منا کیا کتے کی طرح بیٹھ جاتے کتے کی طرح سجدہ کرتے سیدھے سے ہاتھ کس طرح رکھا جائے بایاں ہاتھ کس طرح رکھا جائے اور دایاں ہاتھ گھٹنے کے اوپر کیسے رکھا جائے کچھ پتہ نہیں کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی ترطیب نہیں ہے پوری کی پوری نماز خراب ہو جاتی ہے پوری کی پوری نماز اللہ اوپر اس آدمی کو بھلایا ہے رکو سجدہ برابر نہیں کرتا کیا کر رہے تھے کہ نے نماز پڑھ رہا تھا کہ نے نماز نہیں پڑھ کہ نے نماز ہی تو پڑھ لاتا کہ نے کب سے پڑھ رہا کہ نے اتنے سال سے یہ نماز پڑھتے ہوئے اگر تو مر گیا تو کم سے کم تیری موہ سنت رسول پر تو نہیں ہوگی اس لئے رسول کا تیری دیکھو نماز پڑھ رہا ہے کہتے ہیں لوگ نماز پڑھ لو کافی ہے نائی 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 نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے نماز سنت رسول کے مطابق پڑھ لینا یہ کافی کرے گا جس طرح چاہو اس پر دو دلیلیں دیتا ہوں دلیل اول حدیث یہ حدیث صحیح ہے اور علمہ منظری اپنی کتاب ترغیب ترہیب کے اندر اسی طرح لائے رابی جیسا کہ معلومہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ پوچھے گا نماز پڑھی اللہ کو معلوم ہے کہا کتے سال یہ بھی اللہ کو معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے کہا سٹی نسان تھا سکسٹی اس ساتھ سال پڑھ کے آیا ہوں نماز اللہ فرمایا کہا امات تک بلو لے تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی سارے کو بلال نشان لگا ہوا ہے امات تک بلو لے ساتھ سال نماز پڑھ کے آیا بھئی نماز تو پڑھا نہ اس نے لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی کیوں پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس طرح نماز نہیں پڑھی اس نے چلیئے دوسری نبات لے دلیل دلیل ثانی اس طرح اس حدیث کو ایسی سننن کبرا بیحقی رابی حضرت ابو قلاب آئے حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مالک ابن حویرس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ترے اللہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی نماز اس طرح مطلوب ہے اس طرح نبی نے پڑھ کر کے بتایا نماز کافی نہیں یہ نماز اتباع رسول کے مطابق ہونی شاہی ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے تو محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی محبوب کی ہر بات مانے اور محبوب کی ہر اسٹائل کی کوپی کرے کیا کر رہا ہے محبوب کی ہر اسٹائل کی کوپی کرے آپ نے قربانی کس طرح کی آپ نے نماز کس طرح پڑھی زندگی کس طرح گزاری لیندین کس طرح کیا پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقے پر اگر آدمی زندگی گزارتا ہے تو سمجھو محبت رسول کر رہا ہے آئیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں پھر بات کو ختم کریں گے حدیث بہت لمبی سے یہ چلو پڑھ لیتے ہیں سواب ملتا ہے نا رسول محبوب کی بات جتنی لمبی ہو جائے اچھا لگتا ہے نا رسول کی بات ہے مجھے تو پڑھتا ہے میں اردو میں حدیث نہیں پڑھتا حدیث حدیث حدثنا سعید ابن عبی مریم یہ حدثنا شروع رہی ہے حدثنا سعید ابن عبی مریم نام یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے راویوں کا حدثنا سعید ابن عبی مریم حدثنا محمد ابن جعفر اقبارنا حمید ابن عبی حمید ابن طبیل انہو سمیع انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء ثلاث ترحت لیلہ بیوتی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروکا انہم تقالوها فقالو و این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لہما تقدم من ذبی وما تاخر قال احدو من معنا فعنی اصلی اللہ علیہ آبدا وقال آخر رواح البخاری فی کتاب النکاح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب نکاح کرنا پورے صفحے کی روایت ہے پڑھ دیئی چند تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو ازواج متحرہ سے پوچھا کہ نبی گھر میں عبادت کی سرکر ایک نکتہ یہ ملا باہر کی عبادت کے بارے میں صحابہ نہیں پوچھ رہے جو تینوں آئے ہیں یہ کہ باہر آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں مجد میں وہ تو سب دیکھتے ہی تھے نا کیا عبادت کرتے ہیں کیسے روزہ رکھتے ہیں وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مجد میں عبادت کرنی ہے ساتھ ساتھ گھر میں بھی عبادت کرنی ہے تاکہ چھوٹے بچے دیکھیں کہ بھئی عبادت نماز پڑھ رہے ہیں امی نماز پڑھ رہی ہیں اببہ تلاوت کر رہے ہیں اببہ یہ کر رہے ہیں اببہ وہ کر رہے ہیں امی یہ کر رہے ہیں بہنیں یہ کر رہے ہیں سمع ہو لوں ہمارے گھروں سے گھروں کی عبادت نکل جانے کے بعد اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ گئیں در حقیقت ہماری بربادی کا سبب یہ ہے ناچ گانے ٹی وی یہ ساری چیزیں آ گئیں اور ساری کے ساری لڑکیاں خراب ہو گئیں لڑکے خراب ہو گئیں اب دیکھو لگے رہے تھے بچہ رہے ہیں کس پہ موبائل دیکھو اتنی دیر میں اگر اللہ کی تصویب بیان کریں تو ان کا چہرہ منور ہو جائے اور ان کی روح کے اندر تازگی ملے وہ لگے رہے تھے اسے کیا ملنے والا ہے اسے کیا ملنے والا ہے وہ یہ دیکھ لیے وہ دیکھ لیے ملا کیا وہ تو بتاؤ دیکھ لیا ملا کیا حاصل کیا وہ تو بتاؤ کچھ حاصل نہیں کچھ نہیں حاصل ٹائم ٹائم کیا زیہ ہے وقت کی بربادی اتنا محنت کرو روزی کماؤ کسی حلال اللہ کو یاد کرو ضروری چیز ہے ضروری چیز اس سے کرو اسی میں لگے رہنا غلط ورد چیزیں دیکھنا اس کے لیے نہیں ہوتا ایجادات سے آپ بھی فائدہ اٹھا ہے ایجادات سے غلط تاثر نہ لی غلط تاثر نہ لی شوری آپ کے کچھن میں رکھی ہوئی اگر سبزی کاٹی ہے تو اچھا ہے کسی کی گردن مار دیجئے تو غلط ہے نا غلط ہے ایجادات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا تو یہ تینوں کی تینوں آئے ہیں انہوں نے گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھا ہے کہ نبی گھر میں عبادت کی طرح کرتے ہیں بتایا گیا تو پتا ہے انہوں نے سمجھا کہ بہت تھوڑا کرتے ہیں کہنے لگے ایسا ہے کہ نبی تو نبی ہیں آپ کے اگلی پیشلی خطائیں معاف ہیں اگر نبی تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو چلنے والا ہے ہم لوگوں کو زیادہ عبادت تھنی شئید ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں رات رات بھجھا گوں اسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا کسی دن افتاری نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا اسرے نے کہا میں بیوی بچوں کا جنجدی نہیں پالتا میں شادی نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کی طرف آئے دیکھو اس میں سماتھ کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آ کر کے آپ سے کہتا فلان صاحب آپ کو ایسا بولنا ہے اور آپ آستین چڑھا لیتے فوراں سن کر کے اس میں سماتھ کے مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی مسئلہ کان پر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو تو اس نے کہا ایک نہیں کہا دیکھو ایک بات معلوم ہی نبی کو آ کر کے صاحب مسئلہ سے بات پوچھی کیا تم نے ایسا کہا ہے تم ہی لوگ تین ہوتے ہیں تم لوگوں نے ایسا سکا ہے کہا اللہ کے ساتھ اللہ سب سے درنے والا سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں توتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں ایک دن چھوڑ دیا ایک دن پڑا سومد آؤ دی اور اسی طریقے سے میں شادی بھی کرتا ہوں میری کئی کئی بھی بھی ہیں تمہارے میں صرف چار کی اجازت ہے میری تو گیارہ گیارہ بارہ بارہ بھی بھی ہیں تو تو مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں نیکی پوزیٹیو نہیں یہ نیگیٹیو ہے آپ معاشرے میں رہ کر کے برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ برائی کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کو اجازت نہیں کہ آپ رہبانیت اختیار کریں لوٹا ڈنڈا اٹھائیں اور آپ چلے جائیں کسی غار کے اندر اور کسی پہاڑی کے اوپر چلے جائیں آپ پادری بن جائیں آپ سادو بن جائیں آپ صوفی بن جائیں اس کی اجازت نہیں ہے آپ معاشرے میں رہی ہے برائیوں سے مقابلہ کیجئے اور آخر میں آپ نے فرمایا فَمَا رَغِبًا سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنْدِ جو میری سندت ہے سندت کا طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے پوری زندگی کا نام سنت ہے اور اسی طریقے سے ہم کو چلنا ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے اور جو آدمی سنت سے اعراض کرے اور خالی کی قرار محبت یا اظہار محبت کرے اس کی قرار محبت اور اظہار محبت کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے نہ اس کے رسول کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل معمور ہو جائے اور اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فتق اللہ مسططہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی رامیاتیں بڑھیں اللہ ہمیں نیک امد اور اچھی سمجھ کی توفیقاتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین